ہیلو ویلکام بیک ایکن فرینڈز میں منیس یانی ایک بار پھر آپس کا سواکت کرتا ہوں فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ایمز دیلی کی ایک نئی اور ایک بڑی اپ ڈیٹ کو لے کر جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں ایمز دیلی کے دوارہ کچھ ٹائم پہلے سینئر ایڈمنیسٹریٹیو اسسٹینٹ مطلب یو ڈی سی کے پدوں پر جو ویکنسی نکالی گئی تھی اس کا اگزام شیڈول کیا رہنے والا ہے ایک تو وہ زار زاری کر دیا گیا ہے دوسرا کتنے کنڈیڈیٹ ایلیجیبل ہیں اگزام دینے کے لیے ان کی لیسٹ بھی زاری کر دی گئی ہے تو اپن لوٹ اپ ڈسکس کرنے والے ہیں آپ ویڈیو کو عدیق سے عدیق شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ ہر ایک نئی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلی فرینڈز شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں اس کی موک اگزامنیشن زاری کر دی گئی ہے جسے آپ لیمیٹیڈ ڈ پچیس مارچ کی رکھی گئی ہے تو کافی کم ٹائم آپ کے پاس بچا ہوا ہے ٹائم آف اگزامنیشن ہے وہ دس سے لے کر دو بجے تک آپ کا اگزام ہونے والا ہے تین پارٹ میں اگزام آپ کا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پارٹ جو فیسٹ ہے اس میں پچاس کیوں سنائیں گے اور ایک گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا سیکنڈ جو پارٹ ہے اس میں سو کیوں سنائیں گے اور اس میں آپ کو ون اینڈ ہافر کیا جائے گا کیا جائے گا کیمپوٹری سکل ٹیسٹ پر آپ کا ہونے پچاس نمبر کھا گا اس میں آپ کو ون ہافر دیا جائے گا نیگٹیو مارکیں یہاں پر ون تھرڈ رکھی گئی ہے جو کوالیفائنگ جو مارکس رکھے گئے ہیں فیسٹ سیکنڈ اور تھرڈ میں وہ چاریس پرسنٹ سبی کے لیے رکھے گئے ہیں سیلیبس جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں فیسٹ اور سیکنڈ کے لیے جو آفیس پروسیجرز ہیں یا پھر لیو جو رولز ہیں وغیرہ وغیرہ یہاں پر کیوں سنانے والے ہیں اس کے علاوہ جو پارٹ تھرڈ ہے اس کے اندر آپ پرزنٹیشن سلائیڈ جو یوجنگ ہے مس پاور پوائنٹ آپ کیسے کرتے ہیں کیسے آپ کی ٹائپنگ کیا ہے وہ ساری یہاں پر چیک کی جانے والی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ایڈمٹ کارڈ ہیں وہ آپ سیٹسی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے اب جو بھی کنڈیٹ کوالیفائیو ہیں ان کی لیسٹ بھی ایک بار آپ دیکھ لیجئے یہ وہ لیسٹ افینٹس جو بھی کنڈیٹ کوالیفائیو ہیں لڈی سی کے لیے ٹوٹل جو کنڈیٹ ہیں کت اتنے والیفائیو ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو جن کا بھی اس لیسٹ میں نام ہے وہ ہی اپنے ایڈمٹ کارڈ وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹوٹل فورٹی تھری کنڈیٹ یہاں پر کوالیفائی ہوئے ہیں تو دھنیواز ساتھی